یہ مارٹی ٹی وی ہے میرا نام محمد جواد ہے میوزک کا ایک پروگرام لے کے ہم آپ کی حضرت میں حاضر ہوں ہیں ہر اپیسوڈ میں یہ کوشش کی جائے گی کہ میوزک کے حوالے سے کوئی نئی بات آتی ہے یہ میوزک کی ٹکنیک کے حوالے سے ہو سکتی ہے درائمر کے حوالے سے اور اس کی فلوسفی کے حوالے میوزک کے اس پروگرام میں ہر اپیسوڈ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نئی بات آپ سے شیئر کریں یہ ہم کوشش کرتے ہیں کوئی دعویٰ نہیں ہے میوزک ایک بہت مشکل آرٹ ہے اور اس کا کوئی بھی ایسپیکٹ ٹیکنیکل گرمیٹیکل اور فلوسفیکل وہ ظاہر ہے آسان نہیں ہے آج کے اپیسوڈ میں میری یہ کوشش ہوگی کہ چار بہت اس کو کہے گی مچ یوزڈ ورڈز ان میوزک مچ یوزڈ اور میس یوزڈ بھی ورڈز جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں اور کئی دفعہ دوستوں کے ذہن میں یہ کلیر نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور یہ وہ چار لفظ ایسے ہیں اصل میں یہ اسطلاحات ہیں جو آپس میں بھی کئی دفعہ بولنے والا کنفیوز کر رہا ہوتا ہے پہلے دیکھیں سر اور راگ اور پھر دیکھئے لے اور تال اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس میں چلیے شاید بعض لوگوں کے لئے دلچسپی کا باعث ہو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ بتانا پڑے کہ سر کیا ہے تو یہ بھی ایک اچھی خاصی میرا خیال ہے مشکل بات ہے کچھ کوشش کرتے ہیں سر اصل میں ایک خاص فریکوینسی پہ آواز کو ٹھہرانے کا نام ہے اچھا اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاص فریکوینسی پہ اگر آواز کو ٹھہرائیں تو اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ سور تو ہم نے دیکھا کہ اگر آپ صحیح طور پہ لگائیں تو بہت تعلیف قلب ہو جاتی ہے کوئی آدمی ایک دم سے رونا شروع کر دے گا ہسنا شروع کر دے گا اگر بہت ڈپریسٹ ہے تو بعض اوقات بعض راگ ایسے ہیں گانے ایسے ہیں کہ وہ بہت انرجیٹک فیل کرے گا اس پہ پہلے بھی تھوڑی سی بات کی تھی تو میرا خیال ہے کہ سور تو صرف ایک خاص فریکوینسی پہ آواز کو ٹھہرانے کا نام نہیں ہے بلکہ پھر اس فریکوینسی کو آپ سسٹین کرتے ہیں قائم رکھتے ہیں اور اس کے تھرو آپ کوئی اپنے انر سیلف کا اپنے کوئی باطن کا سفر کرتے ہیں ایک یہ بات ہے کتابوں میں بہت سارے راگ لکھے گئے وہ گارنے بجانے میں نہیں آئے اس کی وجہ یہ تھی کہ یا تو ان کا تاثر اتنا خوشگوار نہیں تھا یا پھر یہ ہے کہ ان کو دوسرے راگوں سے الہدہ کرنا مشکل تھا یعنی یہ اتنا سنسٹیف آرٹ ہے کہ آپ صرف اپنی سماعت پہ بھروسہ کر کے ایک ایسا واضح تاثر بناتے ہیں کہ وہ تاثر دوسرے تاثر سے الہدہ ہوتا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہ راگ ہے وہ وہ راگ ہے وہ راگ ہے اور یہ وہ والا راگ ہے اگر اس کو الگ نہ کر سکیں اور ایک خوبصورت تاثر نہ ہو تو وہ راگ نہیں ہے اسی طرح لے اور تال میں بہت فرق ہے لے is everywhere یہ بالکل صحیح بات ہے کہ لے ہمارے چلنے میں ہے نبز میں ہے دل کے چلنے میں ہے اور وہ ایک خاص وقفے ایون ہماری نبز ہے دل ہے وہ چل رہا ہے تو زندگی چل رہی ہے جب اس میں فرق پڑ جاتا ہے تو زندگی ختم بھی ہو سکتی ہے ویسے ہمارے بات کرنے میں اٹھنے بیٹھنے میں پرندوں کے اٹھنے میں اور چھوٹے چھوٹے میں دیکھا ہے بچوں کی ایک معصوم حرکات میں بھی بہرلے ایک ایک لہہ ہوتی ہے تال ایک بہت مختلف چیز ہے تالیں کسی کریٹیو آدمی نے بنائی ہوتی ہیں کچھ ماتروں کو ذہن میں رکھے ماتریں ایک خاص ایکول وقفوں کو کہتے ہیں مثلا اگر آپ نے چھے سکس بیٹس لیے ہیں چھے ماترے لیے ہیں تو اس کو آپ دادرا کہیں گے آٹھ ہیں تو آپ اس کو کہروا کہیں گے اور اگر سکسٹین ہیں سولہ ماترے ہیں تو آپ تین تال کہیں گے تال بہت ساری بنائی گئی ہیں تالیں آگے بھی بنائی جا سکتی ہیں زیادہ تالیں بہت زیادہ وہ نہیں چلیں پھر وہی بات راگوں والی بات کہ بہت ساری تالیں لکھی ہوئی ہیں سب تالیں استعمال میں نہیں آتی کیونکہ تال وہ اچھی لگتی ہے جو خوبصورت محسوس ہو اور دوسری تال سے الہدہ ہو راگ وہ چلتا ہے جس کا خوبصورت تاثر ہو گہرہ تاثر ہو اور وہ دوسرے راگ سے الہدہ ہو سکے سور اور لے جنرل ٹیمز ہیں اور پوری دنیا اس کے دائرے میں ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایک لے اداکاری کی بھی ہوتی ہے ڈانس کی بھی ہوتی ہے ایک خاص آہنگ اور لے پینٹنگ کی ہوتی ہے ایک خاص طرح آپ سٹوک لگاتے ہیں پینٹنگ کو کمپوز کرتے ہیں اچھا پینٹر آپ کی نگاہ کو دیکھنے والی کو بلر نہیں ہونے دیتا اور اس کو یعنی وہ چاہتا ہے کہ مرکوز ہو نظر اور اس کو سمجھ آئے اور وہ وہ دکھانا چاہتا ہے آپ کو وہ ہیلپ کرتا ہے کہ جہاں سے وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے تو سور اور لے ایک عمومی باتیں ہیں جو تمام آرچ میں ہیں راگ اور تال ایک خصوصی چیز ہے جو کو کریٹیو آدمی بناتا ہے میں یہاں وائیڈ اپ کروں گا کہ راگ آگے بھی بنایا جا سکتے ہیں یہ تو انسان پر ہے کہ وہ کتنا کریٹیو ہے مگر راگ وہی مشہور ہو گیا چلے گا کہ جو خوبصورت تاثر دے اور منفرد ہو تالیں بہت ساری ہیں بہت ساری ابھی استعمال میں نہیں آتی تالیں آگے بھی بنایا جا سکتی ہیں مگر اس میں بھی اگر کریٹیو ذہن ایک ایسی تال بنائے کہ جو خوبصورت ہو گہری ہو اور دوسری تال سے لہتا ہو سو دوستو آج کی اپیسوڈ بھی میں نے کوشش کی کہ چار بہت زیادہ استعمال کیے جانے والے والے لفظ اور آپس میں کنفیوز بھی کیے جانے والے الفاظ کی کچھ وضاحت ہو گئے شکریہ